بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اسلام علیکم نیرویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایمالی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے آمین سمان نیا ہفتہ نئی منگیں نئی آرز ہوئیں نئی دعائیں اور نئی امیدیں اور نیا یقین جو ہے وہ لے کے نیا ہفتہ آگئے اس کی کیلکولیشنز کے لئے بات کرتے ہیں انشاءاللہ سارے جو گروج ہیں ان کی کیلکولیشنز کیا ہو سکتی ہیں ہفتہ کیسا رہ سکتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ہفتے کے لئے جو رنگ ہیں روشنی یا خوشبو جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کے لئے بات کریں گے کن بیماریوں کی پاسیبیلیٹی خدا نہ خاصتہ ہو سکتی ہے صحت کے حوالے سے وہ بات کریں گے انشاءاللہ کمپریہنسیو ایک کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس ہفتے کے لئے بات ہو تھوڑا سے ڈیفرنٹ سٹائل سے اس کے علاوہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اگر آپ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو اگر پسند آپ کو آتی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اگر آپ پسند فرمائے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر بھی کر لیجئے کمنٹس سیکشن کے اندر اپنے ویلیویبل کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیں تاکہ ہمیں کام کو بہتر کرنے میں آپ لوگوں کی طرف سے ہیلپ مل سکے اس کے علاوہ یہ دو نمبرز جو ہیں یہ سکرین کے اوپر فلیش ہو رہے ہیں اگر آپ اپنے ذاتی حوالے سے کوئی کنسلٹیشن اسٹرولوجی کی نیمرالوجی کی لینا چاہتے ہیں رنگ روشنی خوشبو اور سب سے اوپر قرآن پاک سے اپنے کوئی سماجی مسائل ہیں کوئی آپ کے نفسیاتی ایشوز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کوئی کنسلٹیشن لینا چاہیں کوئی سلیوشن کی طرف جانا چاہیں تو اس کے لیے بھی کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ اپنی بک کر سکتے ہیں نمبرز کے اوپر کال کر کے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک فی ہے وہ آپ نے پی کرنی ہے اور پھر کنسلٹیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے اور اگر آپ صرف قرآن پاک کے حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں اپنے نام کے حساب سے تو وہ فی سبیل اللہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور امید مجھے یہی ہے کہ ایک اچھی انپورٹ جو ہے وہ میں آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کنسلٹیشن کی شکل میں دے سکوں جی ناظرین جو ہمارا دوسرا برج ستارہ یا زوری ایک سائن ہے وہ ٹورس ہے انگلیش میں ٹورس اردو اربی فارسی میں سور اور اس کا عرصہ جو ہے وہ اکیس اپریل سے لے کے اکیس مائی تک کا کنسلڈر کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں جس جنر سے بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ برج سور کے انڈر آتے ہیں جس کا حاکم سیارہ زورہ ہے اور اس سے منصوب حروف جو ہیں وہ بے اور واو ہیں اس کے دو میننگ میں بتاتا ہوں جن لوگوں کے نام بے اور واو سے شروع ہوتے ہیں ان میں بہت سارے خواص جو ہیں وہ برج سور کے آئیں گے اس کے علاوہ جو بچے یا بچیاں پیدا ہوتے ہیں ان کے نام بھی جو اس برج کے انڈر ہیں ان تاریخوں پیدا ہوتے ہیں ان کے نام آپ بے اور واو سے رکھہ کریں اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ جمعہط المبارک ہے اور دن جو ہیں وہ سارے اللہ رب العزت نے بہترین بنائے ہیں اور اس سے منصوب جو نمبر ہے وہ نمبر سکس ہے لکی نمبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس سے منصوب رنگ جو ہیں وہ ہلکا نیلہ یا سبز رنگ ہے ہلکا سبز آپ کہہ لیں اور اس سے ریلیٹڈ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر کو تو تبدیل بلکل نہیں کر سکتے وہ اللہ کر سکتا ہے وہ پتھر ہیں اوپل اور سبز پکرات یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک ارتھ ایلیمنٹ والا جو ہے یعنی خاکی برج ہے اب اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف بڑھتے ہیں اس ہفتے میں برج سور یعنی ٹورس کے اندر پیدا ہونے والے افراد جو ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق اگر بزنس سے ہے آپ کا تعلق جوب سے ہے آپ ہاؤس وائف ہیں آپ کسی بھی واغ اف لائف سے ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ریڈنگ جو ہے یہ آپ کے لئے ہے اور بھرسور والے افراد جو ہیں وہ میل ملاقات میں سب سے آگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسروں کے ساتھ میل جول بڑھانے کے لئے یہ ہفتہ جو ہے یہ بہت موضوع ہے بڑا مناسب ہے اور جمعیرات والے دن جو ہے بچوں کے ساتھ آپ کا وقت جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آتا ہے جمعیر والے دن جو ہے شادی جدہ خواتین کو سسرال والوں کی طرف سے کچھ اعتراضات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا اعتیاد کریں کسی کانٹروبرسی میں نہ جائیں سسرال کے ساتھ ویسے بھی نہیں جانا چاہیے جمعیر والے دن اچھا ساری ایسے افراد جو قانونی چارہ جو ہی کرنا چاہتے ہیں جو قانونی معاملات کے اندر ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس ویک مقدمے کے پیروی کریں وہ خصود من ثابت ہوگی انشاءاللہ اور کوشش یہ کریں کہ بلا وجہ آپ نے کسی کی زمانت نہیں دینی اس سے گریز کرنا ہے ورنہ یہ خدا نا خاصتہ آپ کے لئے پریشانی جو ہے وہ بن سکتی ہے سفر جو ہے کرنا اس ویک میں بہت انشاءاللہ فائدہ من ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس ویک میں اگر آپ زیر علاج ہیں خدا نا خاصتہ اور مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر یا دوات اندیل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مزاکہ نہیں ہے ہفتے کے دن دور کی کسی رشتہ دار سے میر ملاقات یا اچانک ملاقات ہونے کا امکان بھی ہے اور باقی یہ ہے کہ اوورال آپ نے اس ویک میں تقرار اور بحث مباعثے سے گریز کرنا ہے ورنہ کوئی بھی معاملے پر آپ بات کریں گے وہ طول پکڑ جائے گا اور بحث مباعثے میں چل جائیں گے اچھا مالی معاملات کے لئے جو آپ کوششن کرتے آ رہے ہیں کافی ٹائم سے وہ اس ہفتے اللہ کی میرمانی سے پوزیٹف ہونے کا اس کا ٹائم اللہ تعالی لے آیا ہے بچوں کی طرف آپ نے خاص توجہ دینی ہے ہاؤس وائیوز ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا اور جو پروسیل کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو معبول پر رکھنے کے لئے آپ کو اتدال پسندی سے کام لینا ہوگا اور گھر کے جو بزرگ ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیں بڑی رحمت ہوتے ہیں اللہ تعالی کی اور جو کام دینے کا سوچ رہے ہیں سر انجام دینے کا سوچ رہے ہیں اس کو کرنے سے پہلے اس ویک میں نا ایک امپورٹن ایک دو امپورٹن ٹاسک ہیں سب کے زندگی میں ہوتے ہیں جو بھی امپورٹن ٹاسک آپ نے فوکس کیا ہوا ہے اس کو کرنے سے پہلے کسی تجربے کار شخص سے آپ نے مشورہ کرنا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے انشاءاللہ بچائے گا اب بات کرتے ہیں جی کہ آپ کے لیے صدقات جو ہیں صدقات میں بتاتا ہوں آپ کو اس ہفتے کے جو بیسٹ میچ ہے نا ٹارس کا وہ ہے سکورپیو کے ساتھ رشتے کے حوالے سے مدب شادی نکاح مہنگنی اس کے حوالے سے دوستی کے حوالے سے بزنس پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ٹارس اور سکورپیو ہیں بیسٹ میچ ہے اس ویک کا انہی جی ان کی جو ہے اس کا میچ بہت اچھا جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوشش آپ یہ کریں کہ اس ویک میں گرین کلر جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل رکھیں سبزیاں وہ استعمال کریں پلس گرین کلر کے کپڑے جو ہیں میل یا فیمل جو بھی گرین شیٹ جو ہیں وہ بھی وہ یوز کریں اس کے علاوہ آپ نے حلق اور سر سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں ان کو ہیلتھ میں اگنور نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا اب صدقات کی ہم بات کرتے ہیں صدقات جو ہیں وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حشرات الارض سے لے کے انسان تک جو ہے وہ آپ اپنی استعداد توفیق کے حساب سے خیال رکھیں انات جو ہے وہ تقسیم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو بھی صدقہ دینا ہے اس کو بتا کے دیں اور اس کی عزید نفس کو انٹیکٹ رکھتے ہو اس کو جو ہے وہ اپنے حساب سے صدقہ ضرور دیں صدقہ جو ہے یاد رکھیں سب کوئی پتا ہے کہ رد بلا ہے اچھا پڑھنے کے لیے جو ہے آپ کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اپنا ریلیشن جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ direct straight بنائیں اس طرح سے کہ آپ دعا کریں اور آپ کو یقین ہو کہ وہاں سے قبولیت ہی ہوگی انشاءاللہ ہمارے حق میں جو ہوگی چیز وہ اللہ پاک ہمارے لیے کرے گا ایسا یقین ہونا چاہیے جس مذہب سے جس فرقے سے جس فقہ سے آپ کا تعلق ہے آپ اپنے رب کے ساتھ کریٹر کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی بہترین بنا سکتے ہیں ضرور پاک کی قصت جو ہے وہ کر کے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت ہر وقت ہما وقت کرنے میں خود بھی مصروف ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اگر خاص طور پر جو ٹورینز ہیں اس ویکنڈا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں راہِ ہدایت کے لیے کسی جسین کے اوپر کسی صحیح جسین کے اوپر پہنچنے کے لیے کوئی پورٹن کام جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو یا اللہ ہو یا حادی یا اللہ ہو یا حادی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہر فرض نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف اول و آخر اور درمیان میں دو تسبیحات جو ہیں یا اللہ ہو یا حادی جو ہیں اس کی پڑھتے رہیں اللہ کے اوپر یقین رکھیں اللہ تعالی بہت اچھے معاملات کرے گا انشاءاللہ